موسیقی کی داڑی میں تنکا تھا اس لیے وہ چلا گیا آج وہ استفعے دے رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے ہوں ان کا کہنا تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بے قصور تھا مجھے جان بوچ کر سزائیں دی گئیں میں آنوں گا اگر نواز شریف کی چھٹی نہ کرائی جاتی آج آپ بے روزگار نہ ہوتے بڑے زخم کھائے ہم نے ہمیں مزید زخم کھانے کی اب کوئی قوت باقی نہیں رہ گئی اور سزا دینے والے وہ جج ایک ایک کر کے رقصت ہو گئے وہ جج بھی چلا گیا بھئی اس نے تو ابھی آٹھ مہینے کے بعد چیف جسس آف پاکستان بننا تھا پتا تھا کہ چور کی داڑی میں تنکا ہے آج دیکھیں وہ وہ استفعہ دے رہے ہیں اور نواز شریف آپ کے سامنے کڑا ہے آپ بھی جانتے کہ نواز شریف بے قصور تھا اس کو جان بوجھ کر سزائیں دیں اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گی یہ قوم انشاءاللہ دنیا کی بہترین قوم بنے گی خوشحال ترین قوم بنے گی ہم انشاءاللہ اپنا مقام حاصل کریں گے دنیا کے اندرہ عزت کا مقام حاصل کریں گے ہم انشاءاللہ اندھیرہ نو فروری کو چھٹ جائے گا مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے سر مسلمی قنون شہباز شریف کہ عباس شریف کا راجنپور میں خطاب کہا جنوبی پنجاب کو پنڈی لاہور نہ بنایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں سیلاب کے دنوں میں آپ کی خدمت تھی لیکن احسان جتانے نہیں آیا حکومت رہتی تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل گئی ہوتی آج فروری کو جواب نواز شریف کو شیر پر مہر لگا کر مزیراعظم بنائیں گے تو نو مئی کا نو مئی کے دلخراج واقعات کے حوالے سے نو مئی کا اندھیرہ نو فروری کو چھٹ جائے گا آپ کو آج اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے جنوبی پنجاب کو میں نے منی لاہور نہ بنایا سیلابی ریلے نے کوٹ سبزل چاچڑا شریف سے لے کر ککڑا والا میاں والی تک پورے علاقے میں تباہی پلاہ دی تھی میاں نواز شریف نے مجھے کہا شباز شریف آج جنوبی پنجاب میں یہ دریائے سندھ ایک سمندر بن چکا ہے ہر طرف تباہی ہے تم نے لاہور نہیں آنا جب تک کہ ان بھائیوں بہنوں ماں بچوں کے لیے دوبارہ بھائی کا سامان نہیں بن جاتا میں کوئی یہاں پر کوئی احسان جتا نے نہیں آیا سندھ میں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں معلوم نہیں نواز شریف کیوں خوفزدہ ہیں بلاول بھٹو نے قائد نون لی کو پھر چالنج دے دیا کہا کہ وہ نواز شریف کی تقریریں نہیں سنتے راول پنڈی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاستی جماعتوں کو مل کر ملک کے مسائل حل کرنے چاہیے نواز شریف کی دلچسپی مسائل حل کرنے کے بجائے چوتھی مرتبہ وزیر آزم بننے میں ہے چھوٹے میان نے تو کہا تھا کہ سندھ میں آئیں سندھ میں آپ دورہ ہمارے کروائیں وہاں ہم جج بھی کریں گے اور ڈیبیٹ بھی ہوگا میں نے وہ چیلنج قبول کیا میان صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے کیوں نہیں آرہا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے اس کا حل نکالنے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا اب وہ شاید کوالیشن کی صورت میں ہو نہ ہو وہ تو اپنی جگہ لیکن مل کے کام کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ طاقت کی زور پہ دوست اور دھانگلی کر کے اگر وہ سمجھتے کہ ہمارا یہ راستے روک سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے میان صاحب اب چوتھی بار وزیر آزم بننے کے کوشش میں ہیں اگر اس کو اپنا پولیسیز کا پتہ ہے اگر اس کو اپنا ایکنومک پولیسیز کا پتہ بھی ہے تو آئے مجھ سے ڈیبیٹ کریں ہم اٹھائیس مئی والے ہیں نواز شریف کا مقابلہ نو مئی والوں سے ہے اینے ایک سو تیس نے ہمشہ نون لگ کا ساتھ دیا ہے دوہزار سترہ میں ہمارے ووٹرز کو ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے مریم نواز کا لہور میں جلسے سے خطاب کہا نواز شریف کے دکھوں کی داستانیں لکھی جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے قائد نون لگ نے سب کچھ عوام کے لئے برداشت کیا ہے آج بھی نواز شریف صرف آپ کے دکھوں کا مدابہ کرنے کے لئے میدان میں ہے ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں اور وہ اس جملے کے اندر اس جملے کے اندر کے ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں پوری داستان چھپی ہے اور دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف صاحب کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر شرمناک واقعہ پوری دنیا میں ہوا اور نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا یہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑائے اس کے دکھوں کی قربانیوں کی داستانیں لکھنا شروع کر دیں تو سیاہی سوک جائے گی لیکن وہ دکھ وہ دکھ اس نے کیوں اٹھائے وہ دکھ اس نے آپ لوگوں کیلئے اٹھائے ورنہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر ہم سب کے ساتھ ہوئے لوگ دل چھوڑ جاتے ہیں وہ آج بھی اگر آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس ملک کو بوران سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی وجہ سے ہے جو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ہر شخص کو پتا ہے سولہ ماہ میں کیا ہوا سعاد رفیق کہتے ہیں ہم کبھی نہیں چاہتے مخالفین فیلوں میں جائیں لوگوں کو یہ ہے یہ یقین کریں ہمیں یہ ذہن میں تھا کہ لوگ سولہ مہینے پر پوچھیں گے اور ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے سر ہر شخص کو پتا ہے کہ سولہ مہینے میں کیا ہوا ہے اس سے پیچھے پونے چار سال میں کیا تباہی آئی ہے اور اس تباہی کو روکنے کے لیے پی ایم ایل اینڈ نے جیسے کہ نواز شریف صاحب نے اس دن کہا ہے اپنا پولٹیکل کیپٹل اپنے ہاتھوں سے برن کیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے یہ بات تو ایک کچھی عوادی میں رہنے والے میڈل پاس آدمی کو بھی سمجھ آ گئی جو ہمیں جیلوں میں ڈلواتے تھے یا ڈالتے تھے ہم تو کبھی نہیں جائیں گے کوئی جیل میں جائیں خاص طور پر جب الیکشن ہو رہا ہے لیکن اب اس سیچویشن میں ہم کیا کریں آپ ہمیں کیا الیکشن چھوڑ دیں الیکشن تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑا جو کہتے ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈنگ ہے وہ الیکشن لڑے یا نہیں لڑے لڑے یا نا ہم بھی الیکشن لڑے ہیں ترین ایڈوکیشن فاؤنڈیشن جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل دے گا نوکری بھی ملے گی تعلیم بھی جہانگیر ترین کا انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کیسنگے بنیاد موقع پر خطاب کہا آپ کہا پاکستان کی یہ حالت نہ سمجھ لوگوں نے کی اب صدان اللہ سے ڈریں اور عوام کی خدمت کریں یہ ایک ایسی انشاءاللہ ایک جگہ بنے گی جو لوگ پاکستان پھر دیکھنے آئے کریں گے دیکھنے آئے گے کہ یہ کیا چیز بن گئی بات یہ ہے نوکری بھی ملے گی لوگوں کو یہاں پہ کمیوٹر والوں کو بلا کے آپ پہ کنٹیویو کر آگے نوکییں بھی درائیں گے انشاءاللہ آتے ہیں نیچے سے افسر بڑے بن جاتے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ بہت ہی چیزیں ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو سارے افسروں ڈرو اللہ تعالیٰ سے آپ عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہو آپ اپنی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئے عوام کی خدمت کرنے نو جماعتیں مل کر بھی ہمارے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں نون لی کے سن میں کتنتی کے امیدوار ہیں سابق وزیراللہ مراد علی شاہ نے بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ انتقابات کے بعد پتہ چل جائے گا کہ حلقے میں کے لیے کتنا کام کیا پیپلز پارٹی سینیٹر شریر رحمان بولی پیپلز پارٹی نے الیکشن کا محول بنایا ہے پوری طرح تیار ہے نون لیگ نے پورے سندھ میں میں نے ابھی بات بھی کی تھی ایک سٹھ سیٹے نیشنل اسمبلی کی میری ایک انگلی پہ گننے جتنی ایک ہاتھ کی انگلی پہ گننے جتنے لوگ بھی کھڑے نہیں کیے الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن کا ریزلٹ آئے گا تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا اپنے ہلکے کی امیدوں ایک ہی لوگوں کی توقعات پہ پورا اترا کے نہیں میرا ضمیر بڑا تیار ہے کہ کوشش بہت حد درجہ کی ہے اور جب کوئی بھی فیل میں نہیں تھا چیمر بلاول روز متحرک تھے آج کل تو کبھی کبھی دن میں دو دو جلسے ہو رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غائب ہیں یا سونا سونا ہے یہ ماحول کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہی اس الیکشن کے ماحول کو بنایا ہے ہم انتخابی پروسس کو بہت سیریس لی لیتے ہیں اور امید ہے کہ آٹھ پروری کو لوگ تیر کا ہی انتخاب کریں جناب ملک میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں اروج پر پہنچ چکیں تمام سیاسی جماعتیں انتخابی مہم چلانے میں مصروف ہیں بول نیوز لہور کے بیرو چیف خاور عباس اس وقت سابق گورنر پنجاب چودری سرور کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی بتائے گا اگر تو صحیح انتخابات ہوئے اور عوام نے ان پر اعتماد کیا تو ہمیں کوئی اطراض نہیں عوام جس کے سر پر تاج چاہیں رکھ دیں لیکن میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو بہت خوش خیمی ہے میں گراس روٹ پہ ڈیلی اب دس بارہ گھنٹے کمپین کرتا ہوں اور پبلک اپینین جو ہے ان کے حق میں نہیں ہے سادہ اکثریت میں نہیں لے سکتی جو بھی اگلی حکومت بننی ہے مخلوط حکومت ہوگی اور اس میں جو ہے تمام سیاسی پارٹیز جو ہے ظاہر ہے جوڑ توڑ کریں گی اور ابھی کوئی پارٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مستقبل میں وہ اکیلے اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی اگر تو انتخابات میں جو ہے ہمیشہ پری پول رگنگ جو ہے یہ تو تقریبا تقریبا ہر دور میں ہوتی رہی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں لیکن اگر الیکشن والے دن کوئی گھڑ بڑ کی گئی یا گھڑ بڑکانے کی کوشش کی گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے لمبا عرصہ چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا نو لیگ ہاؤس جلانے کا کیس ای ٹی سی لاہور نے سنم جاوید کی بعد اس گرفتاری زمانت منصور کر لی نو ساکھ کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکوم جج ارشد جاویش ادھر نے فیصلہ سنایا پروزیکیوٹر نے کہا ملزمہ نے عوام کو فسادات پر اکسایا خود بھی پیٹرول بمپے کے پی ٹی آئی کارکن کو تھانا شادمان میں درج مقدمے میں گرفتار کر کے حوالات منتقل کر دیا گیا عام انتخابات دوہزار چوبیس کی تیاریوں کے سلسلے میں چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس کو بتائے گی کہ اب تک ساٹھ فیصد سے زیادہ سے زیادہ حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ہو چکی ہے بیلٹ پیپرز کی ترسیل بھی جاری ہے دوسری طرف ذرائقہ کہنا ہے کہ امیدواروں سے مطالق عدالتی فیصلوں کے بعد نئے بیلٹ پیپرز چھاپنے کے لیے کاغذات کم پڑ گئے ہیں الیکشن کمیشن نے تیس ٹن اضافی کاغذ منگوایا تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ کسی حلقے کے بیلٹ پیپرز دوبارہ چھاپنے پڑے تو پندرہ سے بیس روز لگ سکتے ہیں ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری الیکشن کمیشن نے پچاس فیصد پولنگ اسٹیشن کو حساس یا انتہائی حساس قرار دے دیا ملک میں نوے ہزار چھے سو پچھتر پولنگ اسٹیشن اٹھارہ ہزار چھے سو چھے سہیس یا انتہائی حساس قرار دیا گیا اٹھارہ ہزار چھے سو ستائیس کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے پنجاب میں بتیس ہزار تین سو چوبیس پولنگ اسٹیشن پولنگ اسٹیشن سنورمل barenha 1580 حساس اور 6044 انتہائی حساس قرار دیئے گئے سندھ کے 6545 پولنگ اسٹیشن حساس جبکہ 6524 انتہائی حساس ہیں خیبر پختونخواہ کے 6166 پولنگ اسٹیشن کو حساس اور 4143 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے بلوجستان میں 5028 پولنگ اسٹیشن میں صرف 961 نارمل قرار دیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کا انتخابات کے لیے نتائج کے لیے موبائل ایپ کے ذریعے ایم ایس ٹرانسمیشن پر شدید تحفظات کا اظہار کا اظہار پی پی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا ہے سینیٹر تاج حیدر کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ نئی ایپ سے عدم وقفیت مسائل کا سبب بنے گی خدشہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی طرح آر ٹی ایس کی ناکامی جیسی صورتحال پیش آ سکتی ہے جس سے بڑے پیمانے پر دھاندلی کا امکان ہے پاکستان کے عام انتخابات کی تاریخ میں تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے پہلی بار خواجہ سرہ بھی امیدوار ہیں نایام علی اسلام آباد جبکہ بلال خان خیبر پختون خواہ سے اسمبلیوں میں جانے کی جدوجہت کر رہے ہیں مہم کے دوران انہیں کیا چیلنج جس طرح پیش ہیں رپورٹ کریں ہیں مہ پانہ زمان عام انتخابات دو ہزار چوبیس میں دو خواجہ سرہ حصہ لے رہے ہیں خیبر پختون کا کے حلقہ پی کے اکیاسی سے بلال خان اور اسلام آباد کے حلقہ این اے چھالیس اور این اے سیتالیس سے نایاب علی آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اتریں گی امیدوار نایاب علی کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا جب ہم حلقے کے اندر جاتے ہیں ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جس طرح ابھی میرے خواجہ سرہ سپورٹرز کے اوپر میرے اوپر حملہ ہوا میرے موبائل کو چھینا گیا مجھے نوچا گیا یہ جو چیلنجز ہیں سٹیگما ہے معاشرے کے اندر پھر ایک بیگری کا سٹیگما ضرور ہے لیکن the thing is کہ overall میں پھر بھی I am very positive and hopeful سماجی محرومیوں کے سبب خواجہ سرہ کمیونٹی مایوسی کا شکار ہے تاہم ان امیدواروں کا انتخابات لڑنا ان کے لیے امید کی کرن بن رہا ہے ملک میں خواجہ سرہوں کی تعداد لگ بگ 80 ہزار ہے مگر ان کے ریجسٹرڈ وورڈ صرف 2641 ہیں ملکی مسائل کے بہترین حل ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے کسی بھی کمیونٹی کا افراد کو انتخابات میں حصہ لینا ملکی جمہوریت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محپارہ زمان بولنیوں سلام آباد کالا دھن کمانے والوں کے لیے بری خبر سٹیٹ بینک نے تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹوں کو لانے کا فیصلہ کر لیا ہے نئے نوٹوں کو بین القوامی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ چھاپا جائے گا گورنر سٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ رنگ سیریل نمبرز ڈیزائن اور ہائی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ ان نوٹوں کو مطارف کرا جائے گا ڈیزائن کا فریم ورک شروع ہو چکا ہے امید ہے کہ مارش تک مکمل ہوگا جالی نوٹوں کی شکایات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ اہم خبر ہے کہ کالا دھن کمانے والوں کے لیے بری خبر آگئی ہے سٹیٹ بینک نے تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے نئے نوٹوں کو بین القوامی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ چھاپا جائے گا گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ رنگ سیریل نمبرز ڈیزائنز اور ہائی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ ان نوٹوں کو مطارف کرا جائے گا ڈیزائن کا فریم ورک شروع ہو چکا ہے امید ہے کہ مارش تک یہ فریم ورک مکمل ہو جائے گا جالی نوٹوں کی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے پیٹرولولیو مسنواتی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے یکم فروری سے پیٹرول سات روپے پچاسی پیسے مہنگا ہو سکتا ہے ڈیزل میں بھی دو روپے دو روپے دس پیسے اضافہ مطاوقع لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت پچپن پیسے بڑھ سکتی ہے مٹی کے تیل کی قیمت برقرار رکھی جائے گی اوگرا اور کنک پیپر اکتیس جنوری کو بھیجوائے گا وزارت خزانہ نگرہ وزیر آزم سے مشابرت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں دہشتگردوں کو تیسرے ملک کی حمایت حاصل ہے ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان ہم منصب کے ہمرا پریس کانفرنس جلیل عباس جلانی کا کہنا تھا کہ دہشتگرد دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ قطرہ ہیں آلہ سطح پر میکنزم قائم کرنے اور وزراء خارجہ کی تہران اور اسلامباد میں باری باری ملاقاتوں پر بھی اتفاق ہو گیا پاک ایران تعلقات کی بحالی میں اہم پیشرف ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ کی پاکستانی ہم منصب جلیل عباس جلانی سے ون آن ون ملاقات مشترکہ پریس کانفرنس میں ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے خود مختاری اور سردنوں کے احترام کا عظم کیا ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ایران اور پاکستان مشترکہ سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک ایران سردنی علاقوں میں موجود دہشتگردوں اور تیسرے ملک کی حمایت حاصل ہے نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس ایرانی کا کہنا تھا پاکستان اور ایران وزراء خارجہ کے سطح پر مشارفتی میکنزم قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں عالی سطحی رابطوں کے ذریعے پائیدار تحلقات کو آگے بڑھائے جائے گا جلیل عباس ایرانی نے کہنا تھا کہ من پشین بورڈر مارکٹ اور گبرٹ ٹرانسپیشن لائن دونوں ممالکی قیارت کے تعاون کے عظم کا اظہار ہے سپریم کوٹ نے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ سے مطالق کیس کے فیصلے میں سابق سپیکر قومی اسمبلی حسد کیسر اور ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی نظر سانی کی درخواستیں خارج کر دیں جسٹس جمال مندخیل نے کہا یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتی جہاں آئینی خلاف ورزی ہو وہاں سپریم کوٹ پارلیمنٹ کا معاملہ دیکھ سکتی ہے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ سے مطالق عدالتی فیصلے پر نظر سانی کیس کی سما خاظم سوری کے وکیل نعیم بخاری کا کہنا تھا کہ چاہتا ہوں ڈپٹی سپیکر دولک پر عدالتی فیصلہ کردم قرار دیا جائے عدالت مجلس شورہ پارلیمنٹ کے معاملات پر مدافقت نہیں کر سکتی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا آپ آرٹیکل 79 ٹو سے آگے نہیں بڑھ پا رہے جسٹس مندخیل نے کہا رولنگ ہونا چاہیے تھی جسٹس جمال مندخیل نے کہا جہاں آئینی خلاف فرزی ہو وہاں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا معاملہ دیکھ سکتی ہے وکیل نعیم بخاری نے کہا آرٹیکل 79 کی زیلی شکت دو کے تحت سپیکر ذاتی اقدام کا جواب دے نہیں جسٹس منی مختر نے کہا ہم نظر سانی درخواست سننائے ہیں یہ نکتہ کسی آزاران کیس میں اٹھائیں سپریم کورٹ نے دلائے سننے کے بعد سپریم کورٹ کا صحافیوں کے قلاف نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم دیا کہ تنقید کی بنا پر صحافیوں کو جاری نوٹس فوری واپس لیے جائیں گالم گلوچ الگ بات ہے اٹھائنی جنرل کو ہدایت کی کہ ایف آئیے تنقید کی بنا پر کاروائی نہ کرے تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں سپریم کورٹ کے بارے میں تنقید پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا زندہ قومیں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہیں کب تک ماضی کی غلطیوں کو دوہراتے رہیں گے یہاں مٹی پاؤ نظام چل رہا ہے ہمیں سج بولنا چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے صحافیوں کو حراسہ کرنے کے خلاف اس خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس کہا صحافیوں کو حراسہ کرنے کے خلاف کیس سرد کانے میں چلا گیا جب تک کسی کو قابل احتساب نہیں ٹھہرائیں گے ایسا ہوتا رہے گا اگر ہم سے غلطی ہوئی تو انگلی اٹھائیں آزاد یہ صحافت آئین میں ہے میرا مزاق اڑائیں کوئی فکر نہیں عدلیہ کا مزاق اڑائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا سپریم کورٹ پر تنقید ضرور کریں لیکن آئین میں بھی کچھ حدود ہیں کسی کو تشدد پر اکسانے یا انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے کسی بھی صحافی یا عام آدمی کو بھی تنقید سے نہیں روک سکتے حکومت صحافیوں کے خلاف کاروائی کر کے میرا نقصان کر رہی ہے صحافیوں کی ہی نہیں ججس کی بھی آزادی اظہار رائے ہوتی ہے تنقید روکنے سے میرا کوئی فائدہ اگر حکومت کر رہی ہے تو اس کے سخت خلاف ہوں جسٹس مسررت حلالی نے کہا سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ملک کی عزت ختم ہو گئی ہے میڈیا کا بھی کام ہے حقیقت پر مبنی چیزیں سامنے لائے جسٹس محمد علی مظہر بولے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا ضابط اقلاق موجود ہے سوشل میڈیا کا نہیں ہے یوٹیوب والوں کی بھی کوئی ایسوسییشن ہے یا یہ میڈیا کے ساتھ ہی ہیں ہر میڈیا ہاؤس کی اپنی پالیسی ہوتی ہے لازمی نہیں یوٹیوب والی بات میڈیا پر بھی کی جا سکے اسٹیٹ بینک نے شرعہ سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی شرعہ کو 22 فیصد پر برقرار رکھا گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں ملکی ذرہ میں باتلہ کے زخائر میں زخائر میں بہتری آ رہی ہے سود کی ادائیگی کے باوجود ہمارے زخائر میں اضافہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر بہت زیادہ قابو پایا ہے خسارہ صفر اشاریہ سات فیصد پر آ گیا ہے جاری خاتوں کا خسارہ صفر اشاریہ پانچ تک لانے کی کوشش ہے افرات زر میں مئی کے بعد کمی کا رجحان ہے ناظرم آباد میں تصادم کے بعد سیاسی پارا ہائی مصطفیٰ کمال پیپلز پارٹی پر پھٹ پڑے ڈاکٹر آسم پر ایف آئی آر کا مطالبہ کر دیا کہا پیپلز پارٹی متحدہ کے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں یہ اس شہر کو دوبارہ رو کے حوالے کرنا شاہتے ہیں کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ سینٹرل میں ان کو نہیں دیکھ سکتے سعید غنی نے الزمات کی سخت مضمت کی بولے ایمکی ایم پرانے طریقے سے الیکشن جیتنا چاہتی ہے مصطفیٰ کمال کھولیام دھمکیاں دے رہے ہیں اس قتل کا ذمہ دار ہے میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے کی اور کاراجی شہر میں جو امن و مانگی صورت ہے خراب ہو رہی ہے تو اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو مصطفیٰ کمال ہے کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ دسٹرل میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے کیا ہمیں انصاف ہوتا ہوا دیکھنا چاہیے نگرہ حکومت اس کل کے واقعے کی عدالتی تحقیقات کر رہا ہے ہائی کورٹ کے جت سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں ملوث ہوں تو جو قانون کے مطابق سزا ہوتی ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں ہم نے اس شہر میں روح سے لڑائی کی ہے اس کو بغیر ہتھیار کے ختم کی ہے تیس سالوں تک روح کا تسلط تھا تم اس شہر کو دوبارہ روح کے حوالے کرنا چاہتے ہو کہ خدا کے لیے کراچی کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے پر کاروائی کریں اس کو روکیں اگر آپ نہیں روکیں گے ان کو شہر ملے گی اور یہ اپنی روایتی دہشتگردی کے پر اتر آیں گے اور یہ چاہیں گے کہ شہر کے اندر پھر اس طرح سے لوگوں کی جانے جائیں کراچی میں دو سیاسی جماعتوں کا تصادم ناصمہ باد واقعے پر ڈی آئی جی ویسٹ آسم قائم خانی کی میڈیا سے گفتگو وہ کہا تحقیقات سے قبل کچھ بھی کہنا مناسب نہیں انہوں نے تمام جماعتوں سے تحمل سے کام لینے کے اپیل کی کہا ایسے واقعات سے دونوں جانب نقصان ہوتا ہے خبردار کیا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ریلی اسلحہ لے کر چلنے کی اجازت نہیں مناسب نہیں ہوگا کیونکہ چیزیں ہی مچور ہیں اور یقینم فائیڈنگ ٹو ہوئی ہے اور فائیڈنگ ٹو ہوئی ہے تو فائیڈنگ کے اندر دیکھیں گے اس طرح سے ہوئی ہے کیا ہوا ہے تو اس میں تمام فولٹیکل پارٹیز میں رکرس کروں گا تمام سینئر لوگوں کو فولٹیکل پارٹیز کہیں کہ اپنے جو فیل کے جو لوگ ہیں انہیں دن بھی کریں اس طرح کے اپیوٹی سے اسٹین کریں اسی بھی جلسے کے اندر اگر ویپن دیکھا گیا تو اس کے اوپر بھی اب انشاءاللہ پاپر نیگل ایکشن لے گا جو بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوال ہوگا اس کو بالکل کیفر قبار پر بچائے جائے گا اتفلاف پاپر نیگل ایکشن ہوگا اور کسی کو اس طرح نہیں کیا جائے گا ٹی ٹی آئی کارکنان میں تصادم کا مقدمہ فریر تھانے میں درس کر لیا گیا ہے مقدمے میں ہنگامہ آرائی اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں مقدمے میں خرم شیر زمان فہیم خان سمیت پیجتر افراد نامزد کیے گئے ہیں مقدمے کے مطن کے مطابق ہنگامے میں لیڈی کانسٹیبل اور دو ایسے چو سمیت آٹھ پولیس اہلکار زخمی ہوئے کراچی کے علاقے گلشن اقبال گبول پارک کے قریب ڈاکوں کی فائرنگ کے زد میں آ کر نوجوان جا بہاق ہو گیا پولیس نے مقابلے کے بعد ڈاکوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزم شہری سے پانچ لاکھ روپے چین کر فرار ہو رہا تا ملزم کے ساتھ کی تلاش جاری ہے اور اب بات کر لیتے ہیں غزہ کی اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ تین فوجی ہلاک اور پچیس زخمی ہو گئے امریکہ نے ایران کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس کا حساب لیا جائے گا دوسری جانب ایران الزام کی تردید کر رہا ہے اردن میں نامعلوم ڈرون آیا امریکی فوج کو نشانہ بنایا حملے میں تین فوجی مارے گئے پچیس زخمی ہوئے غزہ میں اسرائیلی جہاریت کے آغاز کے بعد سے مشرق وستہ میں یہ امریکی فوجیوں کی حلاکت کا پہلا واقعہ ہے امریکی حکام کے مطابق حملہ شامی سرد سے کیا گیا الزام لگایا کہ واقعے میں ایراک اور شام میں ایرانی حمایت یافتہ اسکری گروہ ملوث ہیں صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے ایسے میں ایران نے امریکی الزام مسترد کر دیا ترجمان وزارت خارجہ نصیر کنانی کہتے ہیں خطے میں ایرانی اتحادی موجود ہیں جو کاروائیوں کے لیے ایران سے حکامات نہیں لیتے ایران ان حملوں میں برائے راس ملوث نہیں اردن حملوں پر ڈانلڈ ٹرم کی بائیڈن انتظامیہ پر شدید تنقید سابق صدر نے کہا کاروائی امریکی حکومت کی کمزوری ظاہر کرتی ہے وہ صدر ہوتے تو نہ یوکرین کی جنگ چھڑتی نہ حماس اسرائیل پر حملہ کر پاتا اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر ڈانلڈ ٹرم بھڑک اٹھے ٹوئٹس میں بائیڈن انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہا وہ صدر ہوتے تو ایران کبھی یہ جنرد نہ کرتا ان کی صدارت میں نہ یوکرین کی جنگ چھڑتی نہ حماس اسرائیل پر حملہ کرتا بائیڈن انتظامیہ نے ایران سے نرمی بڑھتی اسے اربوں ڈالرز دیئے جب وہ صدر تھے تو ایران کمزور اور پائی پائی کا محتاج تھا مشرق وستہ میں ایرانی پروکسیز امریکی فورسز پر ایک سو پچاس حملے کر چکی ہیں جو بائیڈن نے کیا کیا ٹرمپ نے خبردار کیا کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے کہا وقت آ گیا ہے کہ بزور اطاقت امن قائم کیا جائے غزہ پر اسرائیلی جاریت جاری سات اکتوبر سے اب تک چھبیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا پینسٹھ ہزار سے زائد زخمی ہوئے حالیہ واقعے میں اسرائیلی فورسز نے دو بھائیوں کو اہل خانہ کے سامنے مار ڈالا غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام تھم نہ پایا غزہ سے انتخلہ کے دورانت سہونی فورسز نے دو سگی بھائیوں کو اہل خانہ کے سامنے مار ڈالا اہل خانہ کے مطابق واقعہ اس وقت دیش آئے جب وہ اسرائیلی فورسز کی ہدایت پر گھر بار شوڑ رہے تھے مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا ایسے میں فلسطینی حلال احمر کا کہنا ہے کہ علامل اسپطال کے اطراف محاصر کے سبب قبرستان تک رسائی ممکن نہ رہی مجبوراً تین افراد کو اسپطال کے آہتے میں دفتانا پڑا اسرائیل نے جنوری سے اب تک غوائے متحدہ کہ مشنز کو غذا میں داخلی کی جازد نہیں دی اب تک صرف نو مشنز غذا پہنچ سکے ہیں دوسری جانب حزباللہ نے بھی اسرائیل پر حملے تیز کر دی لبنانی تنظیم کی جانب سے اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کی فوٹیج جاری کر دی خدر القسام برگیٹ نے بھی سرنگوں کو نئیٹ وقت تباہ کرنے کا اسرائیلی دعویٰ رت کر دیا تازہ ویڈیو میں سرنگوں میں مضاہمت کاروں کی نقل و حملوں اور اسرائیلی فورسز پر حملے دکھائے گئے اسلام آباد میں موبائل سمیٹ کا انعقاد نگرہ وزیر آئی ٹی کا خطاب عمر صیف نے آئی ٹی اور الیکٹرونکس کے کام پر روشنی ڈالی آئی ٹی اور الیکٹرونکس سیکٹر میں پاکستان کی پیش خدمی نگرہ وزیر آئی ٹی نے موبائل سمیٹ سے خطاب میں پیش رفت سے آگاہ کیا کہا موبائل پالیسی کے باعث موبائل فون پاکستان میں بندہ شروع ہوئے ملک میں اب تک 57 ملین فون بن چکے ہیں 35 برانڈز پاکستان میں فون بنا رہی ہیں موبائل منفیکچرز کو 3 فیصد آر انڈی الاؤنس کے فیصل سے بھی آگاہ کیا اس الاؤنس کو 3 فیصد سے بڑھا کر 8 فیصد کیا جائے گا سیخ اومل نے کہا مقامی سطح پر فائبر کیبل کی تیاری میں بھی پیش رفت ہوئی مقامی سطح پر چار کمپنیاں فائبر کیبل بنا رہی ہیں جولائے گز میں 5 جی اسپیکٹرم نیلامی کے لیے پیش کریں گے ایسی پالیسی لائیں گے کہ کمپنی انفرسٹرکچر پر سرمایہ کاری کر سکیں بزاعت آئی ٹی کے اختیامات سے آئی ٹی برامداد میں 32 فیصد اضافہ ہوا اس سال کسی بھی وقت آئی ٹی برامداد 5 عرب لاغت کی حد پار کر لیں گی حبر ہے کہ ڈالر اور سونے کی قیمت بڑھ گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان رہا دیکھتے ہیں ایرپو سونے کی عالمی اور مقامی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ڈالر کی اڑان بھی برقرار سرافہ بزاروں میں فی تولہ سونے کی قیمت میں پندرہ سو روپے کا اضافہ ہو گیا جس کے بعد فی تولہ سونہ دو لاکھ پندرہ ہزار چار سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونے کی قیمت بارہ سو چھیاسی روپے کی اضافہ سے ایک لاکھ چوراسی ہزار چھ سو اکتر روپے ہو گئی دوسری جانب انٹر بینگ میں ڈالر گیارہ پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو اونانچاس پیسے سے بڑھ کر دو سو اونانسی روپے ستر پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکشینج میں کاروبار کے دوران بھی مندی کا رجان رہا مارکٹ میں ٹریڈنگ کے دوران چار سو پچپن پوائنٹس کی کمی ہوئی کے ایس ای ہنڈریڈ انڈیکس پریسٹھ ہزار تین سو ستاون پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے اور اب کھیلوں کے خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ انگلینڈ کے ہاتھوں 28 رن سے شکست کے بعد بھارتی ٹیسٹ رینکنگ متاثر ورلڈ ٹیسٹ چیمپینچپ کے پوائنٹس ٹیبل پر بھارت کی تین درجی تناصلی ہو گئی بھارتی ٹیم دوسرے سے پانچ پہ نمبر پر آ گئی رینکنگ میں جنوبی افریقہ دوسرے اور نیوزیلینڈ تیسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ پہلی پوزیشن پر آسٹریلی کا قبضہ پر قرار ہے ربی خبر دیں آپ کو کہ چیف آف آفن سٹاف جنرل سید آسم منیر سے ایرانی وزیر خارج میں ملاقات کی ہے آرمی چیف اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حیان کی ملاقات جی ایش کیو میں ہوئی ہے چیف آف آفن سٹاف جنرل سید آسم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے آرمی چیف اور ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات جی ایش کیو میں ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حیان دور پاکستان پر ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان حالیہ تنازع کے بعد حالات کو نورملائز کرنے کے لیے معامول پر لانے کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے کوششیں کی جارہی ہیں اور اسی سلسلے کی کڑی ہے جب ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہ الحیان پاکستان میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ خصوصی سلمان عمان موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ملاقات کے حوالے سے سلمان بتائے گا ملاقات کی کیا تفصیلات ہیں کیا گفتگو ہوئی بلکل یہ بڑی امپورٹن ملاقات تھی اور آئیت ملاقات کے در آدمی چیف نے ایرانی وزیر خارجہ پر واضح کیا کہ کسی بھی ریاست کے تعلقات کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک دوسرے کی سوبرینٹی اور ٹیرٹوریل ایڈیگریٹی کا ریال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ریاستوں کے درمیان تعلقات کے درمیان یہ سب سے اہم نکتہ ہے دونوں جانب سے بات پر اتفاق کیا گیا کہ پاکستان اور ایران کے تاریخی مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے سلمان بلٹن سے فلحار اتنا ہی مزید خبریں اور اپ ڈیٹس کے لیے آوازت کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے